ایک سوال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی اپنی جائدات چھوڑ کے مر گیا اور اس کے بچوں نے شریعت کے مطابق اس جائدات کو تقسیم نہیں کیا کیا مرنے والے کو عذاب ہوگا اس وجہ سے تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ مرنے والا اگر فوت ہو گیا تو مال کی تقسیم کے ذمہ داری اس پر نہیں ہوتی ہے وراثت کی تقسیم کے ذمہ داری وہ تو مر چکا ہے وہ تو قبر میں جا چکا ہے اس کا کیا لینے دانا اس سے وہ اس کے لئے قصوروار نہیں ہے بلکہ اس کے مرنے کے بعد جو اس کے اولاد ہیں جن کو پاور ہے جن کو اختیار ہے جو فیصلہ لے سکتے ہیں یا جو مال کو اپنے کنٹرول میں لے کے بیٹھیں وہ ذمہ دار ہے ان کو عذاب ہوگا البتہ ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ اگر باپ نے بھی اپنا ایک رول ادا کیا ہو مال کے جائدات کے شریعت کے مطابق نہ بٹنے میں تو اس کو بھی عذاب ہو سکتا ہے مثال کے طور پر باپ اپنی جیتے جی یہ کہہ دیا کوئی غلط وسیعت کر دیا کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد جو ہے صرف بیٹے لوگ تم لوگ لے رہنا بیٹیوں کو مت دینا ایسا بول کے چلا گیا تو اگر جانکار لوگ ہوں تو وہ اس کی اس وسیعت کی تنفیض نہیں کریں گے اس کی اس بات کو نہیں مانیں گے لیکن اگر اولاد نے اس کے جو بیٹے تھے ان لوگوں نے اپنے باپ کی اس وسیعت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سارے مال پر قبضہ کر لیا اور کہا اببہ ایسا بولے تھی اس لئے ہم ہی لیں گے اپنے آپ لوگوں کو نہیں دیں گے تو اس کیس میں اس کو عذاب ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جو نائنصافی ہو رہی ہے اس کے پیچھے وہ بھی وجہ بن رہا ہے وہ بھی ایک رول ادا کر رہا ہے اس کا بھی ایک کردار ہے اس لئے اس کو عذاب ہوگا بلکہ اگر وہ کوئی وسیعت نہ کرے مثال کے طور پر ایک آدمی اپنے خاندار میں دیکھتا ہے کہ ہمارے خاندار کے پرمپرا ہے کہ جب بھی کوئی مرتا ہے تو اس کی جادہ صرف بیٹوں کو ملتی ہے عورتوں کو نہیں ملتی یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور اسے قرآن حدیس کا مسئلہ معلوم ہے کہ جادہ بیٹوں میں بھی جانی چاہیے اور بیٹیوں میں بھی جانی چاہیے اس سے مسئلہ پتا ہے یہ پتا ہے اور یہ بھی اس کو معلوم ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ بیٹیوں کو نہیں ملے گا تو ایسے حالات میں اس پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس بات کی فکر کرے کہ میرے مرنے کے بعد میری جادہ داد میں یعنی میرے چھوڑے ہوئے ترقے میں کوئی نائنصافی نہ ہو تو اس پر یہ فرض ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو بٹھائے اپنے اولاد کو بٹھائے اور سب کو وسیعت کرے سب کو سمجھائے کہ دیکھو بچہ لوگ میرے مرنے کے بعد ایسا مت کرنا جیسے سب لوگ کر رہے ہیں میرے خاندان میں جو اب تک ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا لیکن اب ایسا نہیں کرنا اب میرے مرنے کے بعد صحیح طریقے سے بار دینا تو اگر ایسا اس نے بول دیا تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے خاندان میں نائنصافیاں ہو رہی ہیں نسلوں سے اور اسے مسئلہ پتا ہے پھر بھی وہ کچھ نہیں بولا کچھ نہیں بتایا اور ایسے ہی چلنے دیا تو اس پر بھی اس کی گرفت ہو سکتی ہے کہ تمہارے خاندان میں اتنے برسوں سے یہ غلط رسم آ رہی تھی اور تمہیں صحیح مسئلہ معلوم ہو گیا تھا تم نے اپنے بچوں کو تاقید کیوں نہیں کی تو یہ کچھ شکلیں ہیں کہ اس میں اگر مرنے والا کوئی کردار نبھاتا ہے نائنصافی میں اس کا بھی کوئی رول ہوتا ہے تو اس کو عذاب ہو سکتا ہے اور نہ عام حالات میں مرنے والا کا کوئی قصور نہیں ہوتا ہے بلکہ اس نے جادہ چھوڑ دی وہ تو چلا گیا دوسرے عالم میں اس کو کیا خبر ہے اب جو اس کے بال بچے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس میں شریعت کے مطابق اس کی تقسیم کریں تقسیم کریں